دینے جارہاں فضیلت الشیر مستاذ القرآن شیخ الحدیث جناب قریص صحیب احمد بیر محمدی حفظ اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي بیده مقاليد الفرج الصلاة والسلام على صاحب الجبین الابلج المبعوث باقوام دین واعظم منهج صلوات ربی وسلامه عليه وعلى آله واصحابه السراج اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يرفع اللہ الذین آمنوا منكم والذین أوتوا العلم درجات وقال الحق سبحانه وتعالی ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوام ويبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات ان لهم اجراً كبيراً فضيلة مآبا الجهبس في علم حديث فضيلة الشیخ حافظ محمد شریف حفظه اللہ ویرعاه وسلمه وسدد خطاه ومتعنا اللہ بطول حیاته آتی 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 آ� اسعتزہ گرامی اور انتہائی قابل قدر معنو اور مستقبل کے روشن ستاروں اللہ حضور جلال آپ سب کو ایمان صحیح خوشی اور عزت و برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ حضور جلال ہم سب کے خالق اور مالک ہیں وہی رازق اور قادر مطلق ہیں اس مالک الملک نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے ایک اس کا جسم ہے جس کو رب تعالی نے مٹی سے بنایا ہے اور اس کی نشو نماء کے لیے اس کی غزہ اس کی خوراک اور ضروریات کا بدو بس بھی اللہ نے مٹی سے فرمائے دوسری چیز اس جسم میں اللہ حضور جلال نے روح کو داخل کیا اور اس روح کی نشو نماء کے لیے اور اس کی تازگی کے لیے اس کی غزہ کا بدو بس بھی اللہ نے آسمانوں سے کیا جس طرح یہ مٹی سے بنایا گیا جسا اس کی غزہ کا خیال نہ کیا جائے تو یہ بیمار ہو جاتا ہے اسی طرح اگر روح کی غزہ کا خیال نہ کیا جائے تو یہ روح بھی بیمار ہو جاتا ہے مالک الملک نے روح کی غزہ اس وحی کو بنایا ہے جس کو قرآن مجید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ جسم جتنا بھی دوانا اور خوبصورت ہو اگر روح کا رشتہ اس سے ٹوٹ جائے تو اس جسم کی کوئی قیمت نہیں رہی باپ بھی کہہ رہا ہوتا ہے ذرا جلدی کیجئے لوگوں نے واپس جانا ہے جنازے کے بعد بیٹا بھی کہہ رہا ہوتا ہے انکل ذرا جلدی کروا جیئے کل شیئر یرجع الى اصلی ہر چیز جہاں سے آئی ہے اسے وہاں واپس پلٹ گیا مٹی سے بنایا گیا جسم ایک نہ ایک دن مٹی میں ہی واپس جلے جائے روح جو کہ آسمانوں سے آئی ہے اگر اس کی غزہ کا خیال کیا گیا تو ہر آسمان بھی اس کو بشامجید کہا جائے گا اور اسے جنت کا مہمان بنایا جائے گا لیکن اگر اس کی غزہ کا خیال نہ کیا گیا تو پھر جسم تو شاید مٹی کی پہلی تہمے ہو اس کو ساتھوں زمینوں کے نیچے سجین نامی جیل کا قیدی بنا دیا ہے اس لئے اللہ حضور جلال نے ایک فیصلہ دیا ہے کھریفہ بلندی شان و شوق مقام و مرتبہ اللہ نے ان لوگوں کے لئے رکھا ہے جن کو ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے پھر وہ علمی درجات میں کرتے ہیں سب سے بڑا علم وہ ہے جس کو اللہ نے اتارا ہے جس کو اللہ نے نازل کرتے ہیں یہ وہ معرفت ہے یہ وہ پہچان ہے جو قرآن پڑھنے سے ملتی ہے یہ وہ ادراک ہے جس سے انسانی زندگی کے مقاصد پورا کرنے میں مدد ملتی ہے جس کو قرآن پڑھئے بغیر انسان سمجھ نہیں سکتا اور علم ہوتا ہی وہ ہے جس سے انسان کو اللہ کا تقرب نصیب ہوتا ہے اور قرآن سے بڑھ کے تقرب حاصل کرنے والی کونسی چیز ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو نوشتہ ہدایت بنائے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتا من قرأ القرآن و تدبر طالبا للہداء تبین لہو طریق الجنہ جو شخص بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس پہ غور و فکر کرتا ہے اور اس کا قصد اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے ہدایت کی دولت سے مالا مال کرے اللہ حضور جلال اسے ہدایت نہیں دیتے جنت کی راہیں اس کے لئے روشن کرتے ہیں یہ کتاب جہاں نوشتہ ہدایت ہے وہاں یہ کتاب فرقان ہے روح زمین پہ بسنے والے ہیں اس وقت تک حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکتے فرق نہیں کر سکتے صحیح اور غلط کا فرق نہیں ان پہ واضح ہوتا جب تک قرآن نہ کرتا ہے یہ صلاحیہ اللہ عطا کرتے ہیں تو ان کو جن کی وابستگی قرآن سے زیادہ اور اسی بات کو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے تبارک اللہ ذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون لعالمین نذیران بابرکت ہے جس نے کتاب فرقان کو ہوتا رہا ہے یہ کتاب فرقان جس کو نصیب ہو جائے محمد فرقن بین الناس جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حضور جلال نے جہاں سرتاج رسل بنایا وہاں اس کی تعلیمات ہی فرق کرتی ہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے کون ہیں لوگ جو اس وقت حق پہ ہیں اور کون ہیں لوگ جو باطل پہ ہیں یہ قرآن پڑھنے سے انسان کے اندر صلاحیت آ جاتی ہے کہ وہ حق و باطل کی تمیز کرنا جانتا ہے اور حق کے لئے اپنی زندگی لگانا جانتا ہے اور باطل سے اپنے آپ کو بچانے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے یہ وہ کتاب عظمت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا حَسَدَ إِلَّا فِسْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنُ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارُ دو شخصیات ہی دنیا میں قابلِ رشک ہیں جن کو دیکھ کر یہ تمنہ کرنے چاہیے یہ شوق اور ذوق پیدا ہونا چاہیے خواہش کرنے چاہیے اے اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے میری اولاد کو بھی ایسا بنا دے اور میری نسلوں کو بھی ایسا بنا دے وہ کون سے شخصیات تھے ایک وہ شخص جس کو اللہ حضور جلال نے قرآن کی دولت سے نوازا ہے وہ دن رات اس کی تلاوت میں دن رات اس کے عوامر کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویوں کو درست کرنے دن رات اس کے نواہی کی روشنی میں اپنے آپ کو ہر قسم کی برائی سے بچا تھا اور دوسرا وہ شخص قابل رشک ہے اس کو اللہ نے دولت کی نعمت سے نوازا ہے وہ دولت اللہ کی دی ہوئی اس دولت کا مالک بھی اللہ کا بندہ اللہ کی دین کی سرگلندی کریے دن رات وہ خرج کرتا نظرات ہے لیکن یہاں یہ یاد رہنا چاہیے قابل رشک وہی شخص ہے جس کو صرف قرآن نہیں ملا قرآن کے ساتھ عمل بھی ملا ہے اس کی محبت بھی ملی ہے اور دن رات اس قرآن کے ساتھ اس کی وابستگی تھی اہلِ قرآن کے لئے بہت بڑا پیغام ہے یقوم بے اَنَا الْلَيْلُ وَأَنَا الْنَحَرُ دن رات کی کھڑیوں میں اس قرآن کی روشنے میں اپنی زندگی کو منور اور خوبصورت بناتا ہے یہ ذمہ داری اہلِ قرآن کی اگر وہ اپنے آپ کو ان حسنیوں کی صفوں میں شامل کرنا چاہتا ہے تو قرآنِ مجید کے متعلق یہ زبانِ اثر سے نکلے کلمات کا ویٹیج کرے وزن کرے یہ وہ کتابِ عظمت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ بہت زمین پہ بہت ساری مخلوق ہیں کوئی بادشاہ بھی ہوگا کوئی فقیر بھی ہوگا لیکن روے زمین پہ بسنے والی انسانیت میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے اگر اہلِ قرآن سب سے بہترین ہیں تو اس حدیث کا تقاضی یہ ہے کہ ان کی سوچ اور فکر بھی پوری کائنار سے بہترین ہونی شاید اگر اہلِ قرآن روے زمین پہ سب سے بہترین ہیں ان کے حاشیہ تخیلات میں اٹھنے والے جذبات بھی انتہا درجی کے اخلاص سے لبریز ہونے چاہئے سب سے بہترین ہونے چاہئے اگر اہلِ قرآن ہی روے زمین میں سب سے عالی اور افضل ہیں تو پھر ان کے اقوال بھی تو پوری دنیا سے افضل ہونے چاہئے اگر یہ الفاظ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہا افضلکم کے بھی بولے ہیں کہ سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے تو پھر اس کے عامال بھی تو سب سے افضل ہونے چاہئے اہلِ قرآن کے لئے اس حدیث میں ایک بہت بڑا پیغام ہے صرف لقب حاصل کر لینا اور اہلِ قرآن کا دعویٰ کر لینا کافی نہیں ہے اس مقام تک پہنچنے کے لئے ان تقاضوں کو بھی پورا کرنا ضروری ہے جن کے ذریعے انسان کو بلندی اللہ تعالی ہے یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عَلَيْكَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ ذِكْرُكَ فِي الْأَرْمُ وَرَوْحُكَ فِي السَّمَانِ زندگی میں دو چیزوں کو نہ چھوڑا اللہ کا ذکر اور قرآنِ مجید کی تلاوات اللہ کے ذکر اور قرآن سے تمہیں زندگی میں وہ لذت اور سرور وہ راحت نصیب ہوگی کہ تمہاری اس راحت کو دیکھ کہ دنیا بھی عاشش کرے گی کہ یہ ہیں وہ دیندار جن کو دنیا کا کوئی فکر نہیں ہے بڑی بڑی مصیبتیں اور بڑے بڑے دکھ دنیا کو آتے ہیں لیکن ان کی مسکراہتیں ختم نہیں ہوتے ہیں اللہ دنیا میں بھی عزت سے نوازیں گے لیکن شاید کہ اس سے بڑا انعام یہ ہے کہ تم چلتے زمین پہ ہو تمہارے تذکر ملع العالم تمہارا رب کرتا یہ مقام تشکر ہے جس کو اللہ قرآنِ مجید کی نعمت سے نواز دے وہ حارس بن نعمان زمین پہ بیٹھے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن ان کی جنت کی ان کی آواز سے جنتی محضوظ ہو رہے ہیں فیکوینسی دیکھئے کہاں تلاوت ہوتی اور پہنچ دے گا یہی وہ راز تھا جو بلان رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا کیسی محبت ہوگی کہ وہ چلتے زمین پہ ہر قدموں کی آہر جنت میں سنائی دیتے ہیں یہی وہ قرآن ہے کہ آج سو سو سال کی زمانہ چودہ کروٹے لے چکا ہے لیکن ایک چودہ سالہ وچھے کا نام آ جائے تو بڑے بڑے مفسرین کی نظریں جھک جاتی ہیں اور القلبیں لکھتی لکھتی رک جاتی ہیں کس کا نام آیا ہے یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آیا ہے جس کو اللہ نے عظمت دی تو اس قرآن کے بڑھا سکتی ہے سرطاج رسول کی دعائیں تھیں اللہم علمہ القرآن اللہم علمہ القتاب اللہم علمہ التأویل اللہم فقہ فی الدین اللہم علمہ الحکمہ اور سیدو نے عبداللہ ابن عباس کہا کر دے تھے دعانی دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سول مرلے دعا کی حکمت کے بارے میں دو مرتباب نے مجھا یہ وہ کتاب عظمت ہے جب انسان قبر میں جائے گا تو وہ سوالات جو آج امت بھلا بیٹھی کوئی پانچ کلاسیں پڑا ہے یا کسی نے پی ایش لی کی ہے سوالات تین ہی ہوئے مَا رَبُّ مَا دِينُكَ مَاذَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي بُعِسَ فِيكُمْ صحیح جوابات دینے والا قبر میں ہوگا تو وہ کون ہوگا صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے فرشتے سوال کریں گے تم نے جواب کیسے دے دیئے وہاں صاحبِ قرآن یہ کہے گا قرأتو القرآن وَعَمِلْتُ بِمَا فِيهِ وَصُدَّقْتُ میں نے قرآن بڑھا تھا میں نے اس کے مطابق عمل کیا تھا اور میں نے تصدیق کی تھی کہ جو بھی میرے رب نے فرمایا ہے حق فرمایا ہے قیامت کی حول ناکیاں کون نہیں جانتا ستحشرون يوم القیامت حفاتاً عراتاً غُرْلًاً بُحْمًا کوئی لباس نہیں ہوگا جساً پاؤں میں جوتی نہیں ہوگا اس قیامت کے دن بھی اللہ حضرت جلال نوازیں گے تو کس کو نوازیں گے یجیء القرآن ویوم القیامت قیامت کے دن قرآن آئے گا اور آکے سفارج کرے گا پڑھنے والے کیلئے اے اللہ اس کو انعامات سے نوازیں گے فَيُلْبَسُ تَاجُ الْكَرَابَةِ عزت کا قرآنت کا تاج اسے پہنایا جائے گا پھر قرآن کہے گا یا رب زید ہو اے اللہ کچھ کچھ اور عطا کیجئے فَيُلْبَسُ حُلَّةُ الْكَرَابَةِ عزت کی خلعت فاخرہ اسے پہنائی جائے گی پھر قرآن کہے گا یا رب ارضا عنہ اے اللہ اس سے راضی ہو جائیے فَيَرْضَا عِنْهُ اللہ حضور جلال اس سے راضی ہو جائے گا پھر اتعالی کی رضا کا مظہر کیا سامنے آئے گا اللہ حضور جلال جب راضی ہوں گے تو صرف اس کو نہیں اس کے والدین کے سر پہ بھی تاج سجا جائے گا ایسا تاج لَا تَقُمُ لَهُمَتْ دُنِيَا ان دونوں تاجوں کی قیمت اتنی زیادہ ہے اگر دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے یہ بیش دیا جائے تو اس کی قیمت ادا نہیں کی جائے اور والدین اس دن کہیں گے یا رب بھی میں کسی نا اللہ یہ تاج ہمیں کیوں پہنایا لیا کس وجہ سے کس عمل کے سبب ہمیں یہ تاج منایا علماء یہ کہتے ہیں انسان شاید سوچے گا میں نے تحجد بہت پڑی میں نے صدقہ بہت کیا بلا شبہ یہ دونوں عمل بہت اعلی ہیں لیکن جواب یہ ملے گا سلسل صحیحہ کی روایت ہے بِعَخْذِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنَ تم نے اپنے بچے کی ہاتھوں میں قرآن تھما دیا تھا بِتَعْلِيمِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنَ تم نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم سے عراستوں پیراستا کیا اس لئے تو امام سیوتی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے تعلیم صدیان القرآن اصل من اصول الاسلام به ينشأ على الخطر و يسبق الى قلوبهم انوار الحكمة قبل تنکن الاهوائی منها وسوادتها باقدار المعصیت والضلال بچے کو قرآن مجید کی تعلیم دینا اصل الاصول ہے جو شخص یہ چاہتا ہے میرے بچے کی فطرت کے مطابق نشو نماء اور پرورش اور تربیت ہو اسے چاہئے سب سے پہلے قرآن کی تعلیم کیا ہوگا يسبق الى قلوبهم انوار الحكمة اس قرآن کی بدولت اس کے دل پر حکمت و دنائی براجمان ہو جائے گی ایسی حکمت آئے گی پھر گمراہیوں اور معصیت کے دبیز پردے بھی اس کی روشنی کو مدد نہیں کر سکتے ہیں امام ابن تیمیہ رحیم اللہ اس لیے کہا کر اصل علم ہے تو ہے ہی قرآن اس لیے قرآن سے پہلے کوئی چیز اپنے بچے کو نہ سکھاؤ اور لفظ کیا بولتے تھے کیونکہ قرآن کے مقابلے میں کوئی بھی علم اور فن اِنَّا هُوَ بَاطِلْ اَوْ قَلِلُ النَّفَعْ کوئی قرآن کا آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا یا تو اس کے مقابلے میں کوئی چیز باطل ہوگی یا اگر وہ صحیح بھی ہے تو قرآن جیسا نفع کسی اور چیز میں ممکن نہیں اس لیے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ یہ وہ لوگ ہیں جیل کی اندھیر کوٹشی میں بھی قرآن سے محبت کرنے والے اکیاسی مرتبہ لکھنے والا لکھتا ہے قرآن ختم کرتے ہیں جیل میں اور آخری مرتبہ جب یہ آیت پر رہے تھے فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُقْتَدِرٍ اس آیت کو پڑھا اور اپنے رب کے پاس لے یا رب ارضا عنہو اللہ اس سے راضی ہو جائے فَيَا ارضا عنہو اللہ راضی ہو جائے گے یہ کتنا خوش نصیب سعادت مند بختور ہے جس کو خلات فاخرہ بھی پہنائی گئے تاج بھی پہنائی گیا قرآن اس کا سفارشی ہے مالے دین کو بھی تاج پہنائی گیا پھر ایک اور وہ انام دیں گے جس کی تمنہ کرنی چاہیے اللہ حضور جلال کے پیغمبر نے فرمایا لکھنے والے لکھتے ہیں قیامت کے دن انسانیت کے دون فیز ہوں گے ایک فیز مو ہوگا یوم یکون الناس کالفراش المرسوس لوگ پتنگوں کی طرح گرے ہوئے ہوگے کسی کو ہوش نہیں ہوگی وَتَرَ النَّاسَ سُكَارًا وَمَا هُمْ بِسُكَارًا شاید لوگ سمجھیں گے کہ نشا کیا ہوا لیکن نشا نہیں کیا ہوگا ولیکن عذاب اللہ شدید یہ تو قیامت کی خوالنا کیا ہے ایک فیز یہ بھی آئے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش اور شفاعت کریں گے اللوگوں کے حساب و کتاب شروع ہونے لگیں گے وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّةَ لوگوں کے صفوں کی حالت میں پیش کیا جائے گا وہاں ایک فیصلہ سنایا جائے گا الماہر للقرآن مع السفرت الكرام البررہ اے قرآن مجید کے پڑڑے میں مہارت حاصل کرنے والے اے قرآن مجید کے مفاہیم اور مدعا کو سمجھنے میں مہارت حاصل کرنے والے قرآن مجید میں عمل قرآن مجید کے مطابق عمل میں مہارت حاصل کرنے والے اور اس کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی مہارت حاصل کرنے والے آج آؤ آج ان خاکی صفوں سے نکل آؤ اور آج آؤ ان صفوں میں جن صفوں میں جبریل امین کھڑے ان رانی صفوں سے پھر اگلا صفر کیسے ہوگا یقال لصاحب القرآن اقرأ ورطق ورطل کما کنت ترطل فی الدنیا فإن منزلتك عند آخر آیت تقرأوها صاحب قرآن سے کہا جائے گا تم دنیا میں بھی تلاوت تو کرتے تھے لیکن لیمیٹڈ لوگ آپ کی تلاوت سنتے ہیں تم سٹیج پہ بھی بیٹھتے تو تلاوت کر کے نیچے آ جاتے ہیں آج یہاں ایسا نہیں ہوگا آج قرآن پڑتے جاؤ اور جنت کی سیڑیاں چڑتے جاؤ اور تیرا مقام وہاں ہوگا جہاں قرآن مجید کی آخری آیت کی تلاوت اس وقت سٹیج پہ وہ ہستی بیٹھی ہے جو علم و فن کی گہرائیوں اور علم حدیث کی گیرائیوں سے واقف ہے جملہ کتنے حدیث جمع کر لیجئے اس پلے کی روایت آپ کو کہیں نہیں ملے گی دنیا دار العمل ہے آخر دار المقافات ہے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ روایت لائے ہیں قیامت کے دن جب اس کو قرآن پڑھنے کا کہا جائے گا وَيُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنًا یہ قیامت کو جب جنت کی سیریاں چڑھے گا جو جو آیت پڑھے گا وہاں بھی ہر آیت کے بدلے اس کی دیکیوں میں اضافہ کر دیا ہے اللہ حضرت جلال ہم سب کو اہلِ قرآن کی صدق میں شامل فرمائے اور ہماری اولادوں کو بھی یہ نعمت عطا فرمائے بلکہ یہ ہماری نسلوں تک یہ نعمت جاری اور ساری رکھیں اِنَّ لِلَّهِ اَحْلِينَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اللہ کے کچھ خاص بدلے قِلَ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے قال اہلِ قرآنِ هم اہلُ اللہ وخاصت اہلِ قرآنِ اللہ وآلہِ ہیں اور اللہ کے خاص الخاص کیسے خاص الخاص نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَحَبْلُ اللَّهِ الْمَمْدُودُ بِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَفِي رِوَایَةٍ أُخْرَةٍ طَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرَفُهُ بِعَيْدِكُمْ یہ اللہ کی طرف سے ایک لٹکائے گی رسی ہے یہ وہ رسی ہے جس کا ایک کنارہ اللہ حضور جلال کے ہاتھوں میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہیں مالک الملک ہمیں اس قرآن کی دولت کو دولت اور نعمتِ عظمہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے بندہِ مومن کی زندگی کا سب سے برا مقصد یہ ہونا شاہیئے کہ مجھے اپنے رب سے ہم کلام ہونا ہے اور اس سے مناہر کی غزتیں کرنی ہے اس لئے جب میں قرآن کھولو تو پاش مقاصد سامنے رکھا کرو وہ کیسے تھے کرنا جو قرآن کو پکڑتے اپنے چہرے پہ لگاتے اور رونے لگ جاتے پوچھنے والا پوچھتا کیا ہوا کہتے ہیں اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے کہ میرے رب نے یہ کلام میری قسمت میں کر دی قرآن کو اس نظریے سے کھولو دنیا جہان کا سب سے بڑا علم اللہ نے قرآن میں رکھا عبداللہ ابن سعود رضی اللہ عنہ اس لئے فرمایا کرتا اذا اردتم العلم فانسروا هذا المصحف فانسروا فیه علم الاولین والآخرین جب تم علم و معرفت الشاق و ذوق بدا ہو جائے تم چاہو کہ تمارے پاس بھی علم آئے اس قرآن کو کھول لیا کرو اس میں اللہ نے پشتی قاموں کی باطل بیان کی علم رکھا ہے اور قیامت تک آنے والے انسانیت کے لئے بھی علم رکھا ہے اس لئے شقیق کہا کرتے ہیں ما نسأل اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن شیئر انہا علمه في القرآن ولیکن قصر علمنا منہو ہم جب بھی صحابہ سے سوال کرتے کسی بات کا تو اس کا جواب ہمیں وہ قرآن سے دیتے ہیں آج ہمارا علم ناقص ہو گیا ہے بڑے سے بڑے آدمی سے کی بات پوچھیں کہتے ہیں چرچل نے یہ کہاں آئنسٹائن نے یہ کہاں نیوٹر نے یہ کہاں ان مسکینوں کو کیا پتا کہ اللہ حضور جلال کی یہ کائنات جو ہے اس کے غوام جس کے جو راز ہیں یہ کیسے جان سکتے تھے اس کی بارے میں پوچھنا ہے تو پوچھو امام ابن طیمیہ سے اس کی بارے پوچھنا ہے تو پوچھو امام ابن قیم سے کل لوگ اسے پوچھو جو امام شعبہ جیسے ہیں کہ جب فوت ہونے لگے تو بہن رونے لگ جاتی ہیں کہتے ہیں کیا ہوا جواب دیتی ہیں آپ کے فراق میں تو رونے لگی ہو کہیا پریشانی کی بات نہیں ہے یہ سامنے تم پلر دیکھ رہی ہو اس پلر کے پاس ویٹھ کے میں نے اٹھارہ ہزار مرتبہ قرآن ختم کیا ہے بس دعا کرو قبول ہو جائے یہ لوگوں کی بات تھے جن کا قرآن سے محبت کا وہ پہلو تھا جس کی آج ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں بھی حصیب آج اس عظمت کو بلا کر اولادوں کو سب سے پہلے ایسی ایسے علوم سے واقف کیا جاتا ہے جس کی نتیجے میں کہنا یہ پڑتا ہے انسان دوی تو نبی کا پلائے اور کہے کہ سید مند ہو جائے لگتا نہیں ہے تاجب کی بات ہے قومی زمان تو اردو ہے بولے انگلیش اور ڈرامے اور فلمیں انڈین دیکھے اور پڑھنے کے لئے جائے یارب میں اور تمنہ یہ ہو کہ بیٹا میرا صحابی بن کیا جائے بڑے عجیب خواب نہیں ہے یہ خواب کیسے شرمندہ تعبیر ہوگی ہو سکتا ہے یہاں دنیاں کا علم جاننے والے دن ہی دل میں سوچ دے ہوں بول نہ رہے ہوں کیسے قرآن میں سارا علم ہے قرآن نے ٹیکنالوجی کا کہاں تذکرہ دیا ہے پڑھنے سے تعلق ہو تو سمجھ آئے گی کہ قرآن نے کوئی راز چھوڑا ہی نہیں قرآن نے کہا بکار کے بڑے بڑے یہ ڈینڈنگز اور پلازے جو ہیں اس کے بارے میں کوئی علم کہا دیا ہے اب قرآن کو کھول کے دیکھیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِرْ لِلنَّاسِ وَلِعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَمْصُرُ بِالْغَيْدِ لوحہ بھی ہم نے اتارا ہے اس میں پاور بھی ہے پروفٹ بھی ہے کیا یہ آئیت یورپین کے لئے اتریج کہ اللہ نے مختلف قسم کے میٹلز جو ہیں وہ زمین کے اندر پہاڑوں کے اندر ہستی شفائی ہیں کہ نا نا ہاتھ نہ لگانا اس کو قیامت کے دن جو ہے فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءَ مَنْسُوَا ان پہاڑوں کو ہم جو اڑا دیں گے ان کو ہاتھ نہ لگانا سستی آپ کہہ سکتے ہیں مسلمان کی لیکن قرآن نے تو یہ سب کچھ بتایا ہے آج لاکھوں میں یہ کلیٹک سسٹم جو ہے ایک آئیت کا تواف تک نظر آتا ہے قرآن جب بھی پڑھو علم حاصل کرنے کے لئے اس نظری سے قرآن پڑھو کہ یہ علم ایسا ہے جب دنیا بھی نفع دے گا راخت بھی نفع دے گا ایک ایک حرف کی دس دس نیکیاں ملتی ہیں سواب اور ادر کی نیت سے پڑھو شاید کے بعد اس طرح بھی سمجھ آ جائے آج رات سوتے وقت اگر کوئی نوک کرے اور آپ دروازہ کھولو اور ایک انولپ آپ کی ہاتھ میں دے اور آپ اس کو کھولو دیکھو تو چودہ ہزار چار سو چوہتر ڈالر اس میں ہوں سچ بتائیے نہیں دائے گی بولے نہیں نہیں دائے گی جلدی سے اس کوولٹ پلٹ کر کے دیکھیں گے تو سیل نمبر لکھا ہو یہ کون تھا باہر نکل کئی بلکے دیکھیں کدھر کو گیا ہے یہ نظر آ رہے ہیں ڈالر سورة تبارکی المانعت من عذاب القبر ان سورة من القرآن ما هي الا سلاسون آية شفعت لصاحبها وفي رواية اخرى خاصمت عن صاحبها وفي رواية ثالثة حتى ادخلته الجنة سورة المل برتاه عذاب القبر سبھی محفوظ رہے گا یہ سفارش ہی نہیں کرے گی زد بھی کرے گی اس وقت تک سفارش جاری رکھے گی جب تک پڑھنے والے کو جنت میں داخل نہیں کریں آپ اس کے حروف کو ذرا شمال تو کر کے دیکھو کتنے بندے سلط الملک کے حروف کو شمال تو کر کے دیکھو کتنے بندے یہ قدر اس دن ہوگی اس نیکی کی جس دن کوئی نیکی دینے کے لئے تیار نہیں ہوگا اور قرآن نے کس قدر دو جگہ پر خوبصورت نقشہ کہن چاہے بھائی کے کندے پر ہاتھ رکھے کتنا انسان خوش ہوتا ہے یہ میرا بھائی ہے کوئی آئے تو صحیح میری طرف بھائی بھی قیامت کے دن بھائی سے بھاگ جائے ماں باپ سے انسان بھائی 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 ہے بھی خامد کو کہہ رہی ہوگی لست زوجی خامد بیوی کو کہہ رہا ہوگی لست زوجتی آج کوئی تعلق نہیں اپنا اپنا حیسا اس دن تمنہ بھی یہ کرے گا اگر اللہ جلال نے سرمائے جہنم کر خو گیا تو اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے یوبصرونہم یا اطل المجرم لہو يفتدی من عذاب یوم اذن ببنی وصاحبته وافیه وفصیلته التي تقوی ومن فی الارض جمیعا ثم يمنجی جہنم کو دیکھنے والا کہے گا میرے بیٹے کو جہنم جلا دے مجھے چھوڑ اللہ اس بیوی کے پیچھے لگ کے میں نے والدین کب احترام چھوڑا ان کی بھی صحیح خدمت نہیں کر سکتا اللہ اس کو جلا دے مجھے چھوڑ اللہ یہ بھائی تھے جن کے پیچھے لگ کے میں نے کیا کچھ کیا ان کو بھی جلا دے مجھے چھوڑ یہ خاندان جس کے میں ہر وقت جس کا فخر کیا کرتا تھا جس سے اللہ کے سون نے تو منع کر دیا کی جاہلیت کی چیز ہے اللہ اس خاندان کو بھی جلا دے مجھے چھوڑ ومن فی الارض جمیعا ثم ينجی اللہ پوری دنیا کو جلا دے مجھے معاف کر دے کلا ہر کس نہیں یہ دہتیلی آگ جو ہے یہ تو چمری ادھر دینے والی ہے جو مو پھیرتا ہے اعراض کرتا ہے اس قرآن سے یہ اس کو ہی آوازیں دے گی جس نے یہ زندگی کا شاید مفہوم یہ سمجھا کہ پیسہ آ رہا ہے میں گن گن کے رکھ رہا ہوں زندگی کے اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے ایسے شخص کو یہ جہنم قیامت کے دن آوازیں دیں گے کون چھڑائے گا ومن اعرضا ذکری فإن لہو معیشته وطنکا ونحشرو یوم القیامت اعما قال ربی لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا وکذلك آتتت آیاتنا فنسیتها وَكَذَلِكَ انکانوں سے بھی سنا عربوں کے مالک جو ہیں افرہ تفریمیں ہیں میں نے انکانوں سے ان لوگوں کو بھی سنا کہ جن کی پاس قرآن ہے شاید دنیا ہے کہ نہیں ہے لیکن اس قدر پر سکون زندگی میں ہے کہ انسان کی وہاں سوچ نہیں پہنی قیامت کو ہو سکتا ہے دنیا اور اپنے آنکھوں پر یہ ناز بھی کرتا ہو لوگ اس کو ابھی شک پہ کرتے ہو کیا خوبصورت آنکھیں ہیں لیکن قیامت کو یہ اندہ کر کے اٹھا آ جائے گا اس وقت یہ کہے گا کاش اے اللہ میں تو دیکھنے والا تھا آج میں اندہ کیسے ہو گیا جواب ملے گا ہماری آیتیں بھی تیرے پاس آئی تھی تم نے ان کو بلا دیا آج ہم نے تجھے بلا دیا سب سے پہلے بچوں کو قرآن سکتا ہے عجر و سوالت کے لئے پڑھو رب سے مناجات کرنے کے لئے پڑھو محبوب سے ہم کلام ہونا کو معمولی بات ہے آئیت الدنیا کی جھوٹے محبوب کہہ دیں لو قالت لی مت مت سمعن وطاعا وقلت لی اسبید المنایا اہل وسہلا اگر میرا محبوب کہہ دیں مر جاؤ مجھے موت آئے نہ آئے میں کہیں چلانگ لگاتا محبوب انسان کا جب اللہ حضرت جلال کی ذات ہے پھر وہ قرآن سے کبھی سیر نہیں ہو سکتا یہی تعاویٰ ثابت کیا ہے احانم مقیم نے کہ سچے محبوب کی نشانی یہ ہے کہ وہ طبقتہ ہے کب وہ وقت آئے میں نے ہاتھ میں قرآن آجائے وہ کون سے مبارک ساتھے ہو کہ میری زبان تو اللہ کو کلام جاری ہو جائے اس کا محبوب سچا ہوتا ہے کس وطو مشاورہ بھی اس سے مشورہ کرتا ہے لَسْفَقَةُ دَي اس کے ساتھ اعتماد اس کا ہوتا ہے یہ مشورہ صحیح دے گا اس کی محبوب قرآن سے ہے وہ قرآن کرتا ہے اور اس کے مشورہ کو پڑھتا ہے سمجھتا ہے اور پھر جب سچا محبوب کو مشورہ دے دیں اس کو پورا کرنے پر انسان اپنا تن مندن قربان بھی کرتا ہے اصل محبوب یہ ہے جو قرآن نے کہہ دیا اس پر انسان پیرا دیتا ہے یہی بلندت تھی جو صلح صالحین کو نصیب تھی صحابہ اکرام کو نیک ایک آیت پر راک بزار دیا کرتے ہیں اللہ کے رسول کا بھی یہی طریقہ اور صحابہ و طابعین کا تبو الاطباہ کا بھی یہی طریقہ تھا ان تعذبهم فإنہم عباد وإن توفر لهم فإنك آمات العزیز الحکیم ایک آیت اللہ کے رسول پڑھ رہے ہیں اور روئے جائے ہیں اللہ تو ان کو عذاب دے تیرے بندے ہیں جیسے بھی ہیں تجھ سے پوچھنے والا کون ہے لیکن تو معاف کر دے میرے مالک تو تو نے کسی سے مشورہ تو نہیں کرنا تیرے ہی فیصلے ہیں ایک آیت پر ساری راک گزار دیتے ہیں کیا لذت ان کو نصیب ہوتی ہوگی کیوں سیدنا حسن مصری نے کہا تھا تفقد اللذت بھی صلاح تین جزوں میں لذت تلاش کیا کرو فی الصلاح وطلاوت القرآن والذکر نماز میں لذت تلاش کرو قرآن کی تلاوت میں اللہ کے ذکر میں اگر ان تین چیزوں میں تمہیں نصیب ہوتی ہے سمجھ لیں خیر اور رحمت کا دروازہ کھولا ہے وَإِلَّا فَعْلَى اَدْنَنْ بَعْبَ مُغْلَقَ اگر لذت نہیں آتی تو سمجھ لیں رحمت کا اور خیر کا دروازہ بد ہو جو اور یہ کیفیت صرف مردوں کی نہیں تھی اسمار ابو اللہ تعالی عنہ کے بارے میرے کیا کہتے شکر اس کے بعد کڑی ہوئی اور ایک ہی آیت پڑھ رہی ہیں تقرأ وطب کی تقرأ وطب کی رونی ارسان فَبَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُونَ کی اس رب کا احسان ہوگا کہ اس عذاب سے ہمیں بچا گئے رابی کہتے میں بزار گیا میں نے کہا چلو فارغ ہو جائیں گی واپس آیا تو یہی سلسل جائے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لئے مناجات کے لئے قرآن پڑا کرو اس لیے انسان جب کسی بڑے سے محبوب سے بات کرتا ہے اس کا احتمام کرتا ہے پاکیزگی کی حالت میں کبلہ روخ ہو کے بیٹھے احتمام کریں رب سے میری کلام ہونے لگی بعض باتیں انسان سے سبق دیتی ہیں میں نے یہ قصہ اس لیے بار بار سنایا کرتا ہوں شاید اس سے سبق مل جائے آج میرے آفس میں چالیس چالیس وولیم پر مشتمل لاؤ کی کتابیں تو ہیں لیکن مجھے صورت الاخلاص پڑھنے نہیں آتی یہ قوم کی تعمیر و تطہیر کیسے کر پائیں گے مجھے پانچ سو ایڈیمز تو یاد ہوتے ہیں سیملر ورڈ میں یاد کرتا ہوں کیونکہ میں نے بیچلر کرنا ہے اور میں نے لمبی لمبی سمریاں بھی یاد کرنے ہیں سمجھ آئے نہ آئے میں کرتا ہوں نہیں مجھے یاد تو صورت الفاتحہ کا ترجمہ ہی آئے امریکہ سے ایک شخص اقتفاق سے ملنے آیا تو اس کا قصہ مجھے بڑھا ہے کہتا ہے جی میں اپنے آپ کو بہت بڑا چیمپین اسلام کا سمجھتا تھا تو ایک دن ہم نماز پڑھ رہے تھے تو کچھ انگورے آگئے جیسے ہم فارق ہوئے انہیں خیر اپنی زبان میں سوال کیا کہ what are you doing up کیا کر رہے تھے تو میں نے اس کو سمجھانا چاہیے ہماری نماز ہے کہتا ہے یہ ایک اکیلہ شخص کھڑا تھا یہ کیا کر رہا تھا اور تم پیچھے لائن بان کے کڑے تھے میں نے کہا یہ امام میں جو لیٹ کر رہا تھا اس نے کہا یہ کچھ بول بھی رہا تھا میں نے کہا ہاں یہ قرآن پڑھ رہا تھا وہ کیا ہوتا ہے یہ اللہ کی کلام ہے تو اللہ سے کلام کر رہا تھا تو اس نے اگلا سوال یہ دے مارا اللہ سے کیا کہہ رہا تھا مجھے ترجمہ نہیں آتا تھا میں نے کہا اپنے آپ سے ٹالنے کے لیے میں نے کہا چلو امام سے آپ کی بات کرواتا ہوں امام محفرم سے بات کی آپ کیا کر رہے تھے کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا اللہ سے باتیں کر رہا تھا تم کیا باتیں کر رہے تھے کہتا ہے یہ تو مجھے بھی پتہ نہیں ہے تو بتا تو کافر لیکن سبق دے گیا کہتا ہے کمال کے لوگ ہیں اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور یہ بھی پتہ نہیں کیا کرتے ہیں مقامِ تفکر ہے کہ آج اس کو دستور اور آئین ہم مانتے ہیں اس کے آرٹیکل در شکوں کو ہم جانتے نہیں ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے سمجھ کے پڑھو اور اللہ کی قسم جس انسان کو قرآن کا پرجمہ آتا ہے جو لذت اور حلاوت اسے نصیب ہوتی ہے وہ دوسرے شخص کو نصیب ہوتی ہے وہ جس انداز سے ہی تو اللہ کی رسول کا انداز تھا کہنا اذا قام من اللہین رفع طورا اب رات کو جب قرآن پڑھتے تو معانی کے مطابق آواز کو اٹھاتے ہیں اور آواز کو پس کرتے ہیں یہ جو فرسٹ امپریشن اور لاسٹ امپریشن ہے وقت کرتے وقت اور کسی معانی کو واضح کرتے وقت جو ریجم اللہ نے قرآن میں رکھا ہے جنیا جہان کی موسیقی طاوت نے رہا دیتا ہے جس کو اللہ نے قرآن کی دولت سکتا ہے اس کو پڑھا کر تو عمل کرنے کے لئے یہ صرف قرآن اس لئے نہیں ہے کیونکہ فوت نہیں ہو رہا تو ضعیف حدیث کے مطابق یاسن پر دو جلدی موت آ جائے یہ اس لئے نہیں ہے کہ جوپی قسم اٹھانے کے اس کو کبھی استعمال کریں گے تدعو دیار بلاقع جو جوپی قسم خانباہ اللہ اس کو کبھر کرنے کے لئے لیندر من کانا حیا ویحقا ویحقا القول على الكافرین لیندر من کانا حیا یہ تو زندہ لوگوں کے رانے کے لئے عمل کرنے کے لئے پرول صحابی صحیح کیسے ہیں صحابی صحابی یہ تھا صحابی اکرام کا طرز زندگی یہ تھا بس آئیت صحابی پڑھتے جب تک اس کے معانی سے واقت نہ ہو جاتے عمل نہ کر لیتے وہ کیاروی آئت پڑھتے ہی نہیں آخری بات کر کے میں بات کو ختم ختم چاہوں گا اس قرآن کو قرآن سمجھ کے جب پڑھتے ہو تو کتابِ شفا سمجھ کے پڑھا کرو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِي مُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الْقُرْآنِ مِنَ إِلَّا خَسَاءٌ ہم نے قرآن کو شفا بنا کے اتا رہے اسے ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا بتا دیں کہ نراض تو نہیں ہوں گا وہ کہتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندے کو بچوں نے کاٹ لیا انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی تھی تو پھر آگئے کہ کوئی ہے کوئی دم کرنے والا تو صحابی نے صورت الفاتحہ پڑھ کے دم کیا تو کہتے ہیں ٹھیک ہوگئے ہے کوئی دیس اس طرح کہتے ہیں صحیح بخاری میں کوئی روایت ہے بچوں کے نسے ہوئے کوئی اگر قرآن ٹھیک کر سکتا ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرا اور آپ کا یقین نہیں ہے اگر آج یقین بن جائے جو امام برو قید نے بنایا وہ کہتے ہیں میں سفر میں نکلتا اتنا لمبا سفر تھا فہارہ وقت میں عوارب اتنی بیماریاں آئیں میں نے بھی ایک ہی کام کیا اگر یہ بچوں کے جسے ہوئے تو فاتحہ آرام دے سکتی ہے میں سورت الفاتحہ پڑھ کے دم کرتا میرا مالک مجھے شفاہ دے دیتا اور سنا ہے وہ بھی حدیث ہے جسو جکر کے لائے تھے یہ جبانہ ہو گیا ہے اور صحابی بھی وہ دم کرنے والے ماں کنہ نبنہوں ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ کوئی رکیہ بھی کر سکتا ہے ہم تو کہتے ہیں نا کچھ اللہ لگائیں اجازت ملے گی صحابی وہ ہیں جو قرآن پڑھ کے دم کر رہے ہیں جن کا پہلے ایسا تجربہ نہیں ہے میں نہیں کہتا کہ سردر پہ پینا ڈول اور نہ کھاؤ دوائی نہیں چاہیے علاج کرنا سنت ہے قرآن سے میں اور آپ کیوں نہیں علاج کرتے ہیں عالی جیہا بکتاب اللہ اللہ کی رسول نے کیوں فرمایا تھا اللہ کی کتاب سے اس نے امام مقیم فرماتے ہیں قرآن مجید کی شفاہ کے بارے میں تخیلات لوگوں کے علاقے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں تجربہ کرتے ہیں اگر ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک نہیں تو دوائی تو ڈاکٹر سے لائے ہیں قرآن تجربہ کرنے والی چیز نہیں یقین کرنے والی چیز نہیں میں ایمون بن مہران میں جب دیکھا تھا اپنے ماموں کو کہ وہ جب بھی باہر نکلتے ہیں وہ لوگوں کو مال دقسیم کرتے ہیں سوال کرتے ہیں مامو جب آپ کا گزارہ کیسے ہوتا ہے آپ تو بانٹتی رہتے ہیں کہتے ہیں بیٹا جتنا میں دیتا ہوں میرا رب اس سے زیادہ مجھے دے دیتا ہے کہتے ہیں اچھا اس نے کچھ چند درم و دینار جمع کی وہ جا کے لوگوں کو تقسیم کر دی ایک دن گزرا دو دن تین دن کہتے ہیں مامو جب مجھے تو نہیں ملے کہتے ہیں بیٹا اللہ کو آس باتے نہیں یقین کرتے ہیں مل جائیں گے پہلے وہ لوگ ہیں جو تجربہ کرتے ہیں شاید بات بن جائے دوسرا درجہ ان لوگوں کا جو کہتے ہیں یہ آیت اتنی مرد پہ پڑو یہ صورت اتنی مرد پہ پڑو بے شفاہ ملے گی ہاں یہ کہا سکتا ہے یہ ایک تجربہ ہے لیکن اس کو کہنا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے اس کے لیے نص چاہیے دلیل چاہیے اس طرح ایک داکٹر سجس کرتا ہے کہ آپ پیناڈو صبح دو کھا لیجئے گا انٹک لوگز جو ہے آپ شام پہ دو لے لیجئے گا یہ کسی حدیث پہ تو نہیں آیا اس نے تجربہ ہے لیکن سب سے مہترین ایمان یہ ہے قرآن کی کسی آئیت کو کسی بیماری کے لیے انسان پڑے کہ میرا رب اس میں شفاہ ڈالے گا یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی عظمت سے آشنا ہیں اس کو شفاہ سمجھ کے پڑھنے والے ہیں اللہ ایسے لوگوں کو یہ سب میں ہمیں بھی شام پہتے ہیں میری اللہ حضر جلال سے دعا ہے مولا کریم یہ جو چار بچوں نے قرآن حس کیا ہے اللہ ان کو اہلِ قرآن کی صف میں شامل فرما ان کو حاملِ قرآن اور عاملِ قرآن بنا بنا ان کو والدین اور اساد ذکری صدقہِ جاریہ بنا دیں امت کا سرمایہ بنا دیں جو بھی یہاں یہ بات سن رہے ہیں اللہ یہ قرآن کی دولت سب کو نصیب فرما دیں ان کی اولادوں کو بھی نصیب فرما جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دیں جو کسی مصیبت میں ہے اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دیں جو کسی بھی تنگیہ میں ہے اللہ آسانیہ بنا دیں مولاِ کریم جو صاحبِ اولاد بیٹھے ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا دست و بازو بنا آنکھوں کی ٹھنٹک بنا اور صدقہِ جاریہ بنا بے اولاد کی جولیوں کو بارونک بنا دیں صاحبِ مال ہیں ان کی مال میں برکت فرما شریروں کی شرارت اور حاصدوں کے حسد سے بچا اور بے روزگار کو تو تمنگر بنا دیں مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما دیں جس طرح تیرے گھر میں آج جمع ہیں تیرے کلام کی وجہ سے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرما دیں اور اپنے عدیدار کا مستحق بنا دیں سارے لوگ حاجیوں کے لئے دعا کرتے ہیں جب حاج کرنے کو جائے پائلٹ کے لئے دعائی کوئی نہیں کرتا حالانکہ پائلٹ سو جائے تو کوئی بھی نہیں پہنچے تو دعا کریں الہ العالمین اس برکز کے بانی و ببانی اللہ ان کے زندگیوں میں برکت فرما ان کی خصوصی رحمتوں سے حفاظت فرما ایسے رجال اور ایسے تلامیز اللہ ان کے لئے تیار فرما جن کے مشن کی آبیاری کرنے والے ہوں اور دین کا مضبوط کرنے والے ہوں وَإِلَهَ الْعَلَمِن وَجْعَالْهُمْ فَوْقَ كَسِيرٍ مِّنْ خَلْقِكْ ان کے درازات پیامت کے دن بہت ساری امت سے بلند و بالات فرما دیں اور ان کی زندگی میں برکت فرما دیں حیات طیبہ نصیب فرما وَآخِرُ دِعْوَانَ عَلِمْ حَمْدِ اللَّهُمْ موسیقی 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 موسیقی